اسلام علیکم ازاہد آپ کا حوث ہے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ہاؤس دوستو آج کی اس ویڈیو کا انوان ہے کہ غلط حروب اگر کسی امپلائی پہ کسی ورکر پہ فائل ہو جائے کفیل لگا دے غلط حروب تو اس کو ختم کروانے کا طریقہ کار کیا ہے اس پہ ایکشن لینے کا طریقہ کار کیا ہے کون کون سے ثبوت جو ہیں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اگر غلط حروب کفیل نے لگا دیا ہے تاکہ آپ پیش کر کے آپ خود کو بے گناہ ثابت کر دیں ویڈیو ایک طرف پڑھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے سعودی عرب سے ریلیٹڈ انفارمیشنز جو ہیں اس چینل ہیلپ ہاؤس کے تھرو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں خواہ وہ اگزٹری انٹری سے ریلیٹڈ ہوں خروج سے ریلیٹڈ ہوں پاسپورٹ کی نقل معلومات نقل کفالہ یا کسی بھی دیگر انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہوں یہاں پہ سیکنڈوں کے حساب سے ویڈیوز آپ کو ملیں گی اور ہر طرح کی انفارمیشن کومنٹس کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے دی جائے گی فیڈ بیک کے ذریعے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں تک ویڈیوز کو لازمی پھنچ جائیے گا دوستو یاد رکھئے کہ اگر آپ کا کفیل بغیر کسی وجہ کے آپ کا حروب لگا دیتا ہے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں حروب کہتے ہیں اپس کونڈیٹ کو انگلیش میں اردو میں کہتے ہیں باگ جانا اور اربک میں حروب ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کا غلطی سے مطلب غلط کفیل غلط ہے جھوٹے طریقے سے اس نے آپ کا حروب فائل کیا یا آپ واقعی وائد کام کر رہے ہیں باگ چکے ہیں اس نے آپ کا حروب فائل کیا تو اس کو ختم کروانے کے لیے پندرہ دن کے اندر اندر اگر آپ ایکشن کریں گے تو آپ کا وہ حروب ختم ہو سکتا ہے ادر وائز پندرہ دن جب ایکسیڈ ہو جائیں گے اسے اوپر چلا جائے گا ٹائم تو آپ کا حروب بڑی مشکل سے ختم ہوگا بہت جو ہے پاپڑ بھیلنے پڑیں گے بڑا مشکل ترین کام ہو جاتا ہے اس کو کیونکہ پھر وہ آپ کی فائل جو ہے پندرہ دن کے بعد بالکل سیز ہو جاتی ہے پھر دوبارہ اس کو کھلوانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پندرہ دن کے اندر جیسے ہی کامہ ایکسپائر ہوتا ہے تو تین دن کے بعد پینلٹی لگتی ہے اسی طرح حروب کا بھی پندرہ دن کا ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے تو دوستو یاد رکھیے اگر آپ کے کفیل نے غلط حروب آپ پہ دیا ہے آپ اس کے پاس کام کر رہے ہیں یا اس کی اجازت سے کام کر رہے ہیں یا جو بھی اس کی وجہ ہے وہ غلط طریقے سے آپ بھاگے نہیں ہیں اس کے پاس ہے اس نے حروب فائل کیا ہے تو آپ نے وزارت افرادی قوت یعنی مین پاور آف منسٹری سوری منسٹری آف منسٹری آف مین پاور جو ہوتی ہے سعودی عرب کی اس کو ایک اپلیکیشن دینی ہے عربک میں کہ اس بندے نے ایجنٹ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں پائنٹ داس ریال میں اپلیکیشن آپ کو لکھ کے دے دیں گی کامہ نمبر ساری تفصیل جو آپ اس کو دیں گے جو مانگے گا کہ میرے کفیل نے میرا حروب جو ہے غلط دیا ہے میں اس کے پاس کام کر رہا تھا یہ جھوڑ بول رہا ہے یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ آپ نے اس میں مینشن کروا گیا اپلیکیشن ٹائپ کروا لینی ہے اب مین چیز جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ درخواست کے ساتھ آپ کو کوشش کرنی ہے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میسر ہونے تو آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا ایک تو آپ کا ڈیلی اٹینڈنس ہوتا ہے اگر آپ پنچ کرتے ہیں فیس سکین یا فنگر پرنٹ ہے یا مینول حاضری اگر آپ لگاتے ہیں اس کے کوئی فوٹو کوئی چیز جو ہے اس کی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو بہت اچھا رہے گا تنخواہ جو آپ بینکس کے لیتے ہیں اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ یا اگر آپ کو وہ کیش میں دیتا ہے تو آپ کی جو پیس لیپ ہوتی ہے کفیل کی سٹیمپ کے ساتھ یا شرکے کے مسسے کے نام کے ساتھ وہ ہونی بھی لازمی ہیں اس کے بعد یاد رکھئے گا اکامہ رینیو یا بینک اکاؤنٹ کھلوانا یا وزرڈ وزرگ اگر آپ نے اپلائی کیا یا کچھ دیگر ڈاکومنٹس آپ نے کفیل سے لیا سٹیمپ کروا کے تو وہ ڈاکومنٹس کی کوپی جو ہے وہ بھی اٹیچ ہونی چاہیے کہ یہ کفیل نے مجھے دی ہے میں اس کے پاس کام کر رہا تھا زیادہ پرانی نہ ہو نہیں ہوں دنوں کی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ریکارڈنگ کفیل کی موبائل پہ ریکارڈر آج کل ملتے ہیں لگا کے ریکارڈنگ اس کی ہونی چاہیے کہ وہ اگر آپ کو تھرڈ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جو بھی کر رہا ہے یا آپ کئی کام کر رہے ہیں اس کی ویڈیو جو ہے کفیل آتا جاتا ہے اس کی ویڈیو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس طرح کے دوستو بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کا پروف انسا آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اتنا کیس آپ کا سٹرونگ ہوگا اتنا جلدی فیصلہ ہوگا آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا یہ چیزیں آپ فائل کے ساتھ اگر پروائیڈ کریں گے آپ کو بقاعدہ ڈیٹھ دی جائے گی ہر چیز جب آپ کے پاس موجود ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے جی جائیں گے اور آپ کا حروب پرمنٹلی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو دوستو تک بچانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کے فضول میں کفیل پیسوں کی وجہ سے حروب فائل کر دیتے ہیں اور لوگوں کو مجبوری میں وہ پیسہ دینا پڑتا ہے اور پندرہ دن میں وہ حروب جو ہے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھی بتا ہے پندرہ دن میں حروب ختم ہو جاتا ہے تو اگر غلط حروب دیا ہے کفیل نے تو یہ بڑا پراپر سا حال ہے کفیل کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور آپ بھی بری ہو جائیں گے اور آپ کو نقل کفالہ بھی کہیں کہیں انشاءاللہ مل جائے گا ویڈیو کو دوستوں تک ضرور پچھائیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اس طرح کی اچھی اچھی معلومات تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہورس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے صدیق کو بزدہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ